ہیلو فرینڈز ویلکم آگین ٹو ما یوٹیوب چینل آئیے اب ہم ناول کا پاور نوبر سیمن سٹرہ کرتے ہیں ٹانگ سے اٹھوی ٹیسوں کی پرواہ کیے بینہ وہ جتنا تیز باغ ستی تھی باغ رہے تھے اس کے پیچھے آتے ہوئے وہ چار پانچ ہٹے کٹے مٹ موت کے فرشتے کی طرح اس کے طاقق میں تھے اس کی دائیں ٹانگ میں اٹھوی درد کی شدید لہنیں اس کی بردار سے باہر ہوتے جائے تھے درد سے بے حال ہوتی وہ اپنی پوری قوت سے باغ رہی تھی کسی محفوظ سائپنا کی تلاش میں اس اجنبی چیئر میں چاہوں اس کو راستوں کا بھی پتہ نہیں تھا آندھا دن باغتے ہوئے اسے نجانے کتنی دیر ہو چکی تھی مگر کافی دیر باغنے کے بعد لمبا سا روڈ چاہ کر اسے کسی مرکر برہ حتم ہو رہا تھا اس کے لیے سب کچھ انچانا تھا یہ بھی نجانے کاؤنٹ تھی جگہ تھی اس کے داکہ میں پاکتے ہوئے محمد اسے کافی پیچھے رائے گئے تھے کیونکہ یہ روڈ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا روڈ کی ایک سائٹ والے راستے پر وہ تھی وہاں پر ایک چھوٹی سی مرکر بنی ہوئے تھی اور روڈ کے دوسرے راستے پر جہاں پر زیادہ بیڑ تھی وہ لوگ شاید بیڑ والی سائٹ کے راستے پر مڑ گئے تھے ایدھے بیڑ ہونے کی وجہ سے وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ وہ اس طرح گئی ہے برحال وہ آباجی سائٹ پر تھی وہاں پر دور دور تک دیکھنے میں بھی وہ لوگ اس سے نظر نہیں آ رہے تھے تب ہی ڈر کے بعد جو احساس اس پر ہاوی ہوا تھا وہ بھوک اور تقریف کا تھا وہ در سے بے حال اپنی ٹانکوں گسیگتی ہوئی خوف ستہ نظر سے ادھر اڑھر دیکھتی ہوئی چلتی جا رہے تھے انجان شہر اچنبی لوگ گمنام راستے وہ ڈڑی سے ہمیں ہننی کی طرح حراسہ سے چلتی جا رہے تھے وہ خود کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بے آسرہ مجبور بے بس بے قص سمجھ رہے تھی اور شاید یہ کسی حد تک سچ بھی تھا اس کے تمام اپنوں نے اس کو کسی چیز کی طرح تکار کر خود سے درور کر دیا تھا اس کو اس بڑی دنیا میں تنہاں چھوڑ دیا تھا اور وہ کہاں تھا جو اس کی اپنی زندگی کہتا تھا اتنے وقت سے اس نے بھی اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی کہاں تھا وہ جو اس کے دل کے درکڑوں میں بستا تھا کہاں تھا وہ جو اس کی سانسوں میں بس چامل تھا کہاں تھا آخر وہ جس کے لیے وہ جیتی تھی جس کی محبت نے اسے کچھ ہی وقت میں فرض سے عرش پہ پہنچا دیا تھا اس کے عشق نے اس کو مکمل کر دیا تھا اتنا پیان اتنی شدت اتنی توجہ اتنا حیال اتنی دیوانگی یا کوئی اس سے زیادہ خوش نصیب ہو ساتا تھا جس کو اس کے ہمسفر نے پوچھنے کی حد تک چاہا ہو وہ بھی خود پر نازہ رہنے لگے تھے اتنے دنوں میں اس نے ہر گزرتے پال کے ساتھ اس کو یاد کیا تھا جس نے پلٹ کر اس کی حبر نہیں لی تھی کیا پتا اس نے مجھے دوننے کی کوشش کی ہو اور میں اس کو نہ ملی ہوں اور اگر ملک میں ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ مجھے اس ظلم سے بچا لیتا وہ ان لوگوں یا اللہ مجھے میرے شہر تک مہنچا دے میرے مالک مجھے اس تک جانے کا راستہ دکھا میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں ہوں کس جگہ شہر میں وہ اب تھا کر کر ایک بند دکان کیا کے بنے ہوئے کسی تھڑے پر بیٹھ گئے تھے اور اس سے باتیں کرتی وہ اپنے دل میں اپنے رب کے آگے دعا گو دے بڑھتی ہوئی شام کے سائے اسے سمائے ہوئے تھے آس پاس سے گزرتے لوگ اسے عجب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے نا جانے کتنے دنوں کا پہنا وہ قیمتی لال چورا بسرسل اسمائے سے کالا کالا سا لگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے دوڑا نا جانے کب گر گیا تھا الجے مکڑے بالوں کو اس نے اپنے سینے پر بٹے کی جگہ پر پھلایا باتا وہ دونوں ہاتھوں کو گوت میں رکھا ہوا تھا آس اس کی ہائی ہی سینڈ سپڑے ہوئے تھے جن کو بھاگتے بھی اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا چہرے پر مجود ڈر ہوف اور حراس اس کو اور زیادہ قابل رحم بنا رہا تھا وہ اس وقت سارجوکائے بھوک اور درد کو برداشت کرتی آگے کا لائلہ امد سوچ رہی تھی کہ آگے اسے اب کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے آج ہی رات گزرتے ہی اسے سب سے پہلے اپنے چورا کو کال کرنا تھی اس کو خود پر بہتر یہ ہر بات بتانی تھی اسے اس کے اپنوں کے اصلی چہرے دکھانے تھے مسئلہ بس آج رات کا تھا آج کہاں جانا تھا اسے سوچتے ہوئے سر اٹھا کر پر سوچ نظر سے سامنے دیکھا ادھک سر آگی سامنے ہی دو تین اوارہ ٹائپ کے لڑکے اس کا عجیب سے نظر سے دکھتے ہوئے دیرے دیرے سے قریب آرے تھے اور وہ متوحیش نظر سے ادھر در دیکھتی کسی کو مدد کے لیے پکار تھی اس سے پہلے ہی اس کے دائن طرف کوئی آیتہ سے آکا کھڑا ہو گیا تھا اس نے چونک کر اس کو دیکھا اور ہیران رہ گی گرانی اس نے پلکے جبک جبک کر ہوت کو اشکین دلائیا کہ آیا یہ سچ ہے یا اس کا وہ ہے مگر وہ واقعی گرانی تھی اس کے لیے فریشتے کا ساتھ روپ لیے اس مصیبت کے وقت اس کے ساتھ آگ کھڑی ہوئی تھے وہ لوگ تھا کہ ایرپورٹ سے گھر پہنچے ہی تھے کہ اندردال ہوتے ہی ننی مہروسہ کی ممہ میری ممہ کی چیہوں کی آوازیں سنکر جلدی سے اس کے روم کی طرف آگے اسے سمالے کے کوشش میں ہلکان ہوتی حالہ مراد درواتے میں کھڑے زید اور زہیب کو دیکھ کر تھوڑی ریلیکس ہو گئے تھے مہروسہ ہاپ میں پھر ماں اور اپنی تصویر سے سجا ہوا پوٹو فریم پکتے ہوئے تھی باپ اور چچا کو دیکھ کر دوڑتی بھی ان کے پاس پہنچی اور دونوں کو سوالیاں ننصر دیکھتے بھی پوچھیں آگے پاپا ڈیڈ میری ممہ کہاں ہے آپ لوگ انہیں باکس میں لے کر پاکستان گئے تھے نا بتائیں وہ کہاں ہے آئیں کیوں نہیں کیا وہ پاکستان میں رک گئی بتائیں ڈیڈ اب وہ زیاد مراد کی ٹام پکڑے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی جو کہ ہارے ہوئے انداز میں کھڑے تھے ریلیکس بیٹا سب بتائیں گے آپ کو مگر آپ پہلے بتاؤ کہ آپ اتنی بریو گرل ہو کر رو رہی ہو اچھے بچے روتی نہیں ہے اور آپ نے کھانا کھایا زہی مراد کے پوچھنے پا اس نے تیزی سے نفی میں ساری لیا بیٹا آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا آپ پہلے کھانے کھاؤ آپ پہلے کھانا کھاؤ پھر ہم آپ کو سب بتائیں گے پرامیس زہی مراد نے ہموچی سے مہروسہ کے بیٹھ کے طرف بڑھتے ہوئے زیاد مراد کو دیکھا اور مہروسہ کو گھود میں اٹھا لیا پاپا میں اپنی ماما کے ہاتھ سے کھانا کہتی ہوں حالہ ماما تو سنم سفین اور سننان بھائی کی ماما ہے نا مہروسہ نے زہی مراد کو جیسے زیاد دلائے نہیں بیٹا حالہ آج کے آپ کی بھی ماما ہے ان کے آج سے پانچ بچے ہیں سننان سفین سنم آئیشہ اور مہروسہ زہی مراد نے مہروسہ کے پیچھے کڑی حالہ کو دیکھتے ہوئے کا جس پر حالہ نے چونکر شہر کا چہرہ دیکھا اور ان کی نظر میں بساوہ شکین پل میں ان سے فیصلہ کروا گیا تھا زہی مراد نے اشارے سے حالہ کو انہ پاس بلاتے مہروسہ کو انہیں تھمایا اور بولے آج سے مہروسہ گریہ کی نئی والی ماما حالہ ماما ہے سنم سفین اور آشہ کی طرح مہروسہ بھی ممہ کی فرینڈ بنیں گی اوکے اور پپا کے ساتھ ڈیٹ بھی یہیں چاہتی ہیں اب آپ جلدی سے کھانا کھاؤ پھر ہم لوگ سالے ماما کو میسیج آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے پاکستانر صاحب کے لیے بیجھا ہے زہی مراد نے مہروسہ کو بھیلاتے ہوئے کا اور ایک نظر مہروسہ کے برپر ڈالی جہاں پر زیاد مراد ساکت بٹے ہوئے سالے اور مہروسہ کی وہی تصویر ہاتھ میں لیے دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے مہروسہ کے پاس تھے سچ پپا اب میری ممہ سے بھی بات کروائیں گے نا پھر میں ممہ کو بہت ہمس کرتی ہوں میں ان کو حالہ ممہ سے فرینڈ شکا بھی بتاؤں گے چلیں حالے ممہ پہلے باہر میں سب کو بتاتی ہوں پھر کھانا کھاؤں گے مہروسہ نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے حالہ کا چیرہ چھوکا کہا جو پلکر جوکاتی اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کارے تھی تیزی سے اس سباب میں ساری ہلاکہ اس کو گود میں لیوے پاہر نکل گئے چار دن پہلے سوہی مراد اور حالہ بچوں کے ساتھ مہروسہ کی برڈے سیل برک کرنے ہیلمٹ سے بریٹش کولمبی آئے تھے جہاں ان کا سالے سے خوشی خوشی ہیر مقدم کیا تھا ان کے استقبال کے لیے گیر پر ہی مجود تھی ان کو رسیف کرنے بھی وہ ہی جانا چاہتی تھی مگر سوہی مراد نے انہیں منع کار دیا تھا وہ اس دن بہت ہی خوش تھی کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی جو ان کے گھر پہلی بار آئے تھی اس کو دیکھ کر سالے کتنی دیر حیرت سے ساکت کھڑی رہ گئے تھی وہ صرف آر سال کے تھی مگر اب اسے بلا کی حبصورت تھی اس کے شائع نقوش حبو اپنی ماں سے مشابہ تھے حبصورت تو مہروسہ بھی بہت تھی مگر وہ اس کی طرح یورپین نقوش کی حامل تھے جبکہ وہ اپنی ماں کی تصویر تھی کاش زیاد نے ایک بار اس کو دیکھا ہوتا تو کبھی اس کو محنوس نہ کہتے اس کے تصویر میں بس ہی اس کی ماں شفا مراد زیاد مراد کو ایک بار پھر ربورٹ سے انسان پڑھنے پر مجبور کر دی انہوں نے گہرہ سانس لیتے ہوئے سوچا اور اس کو اپنے پاس بلا کر کتنی دیرے سے گلے سے لگائے رکھا ان کی مہروسہ کی حشبو لیے وہ ننی آٹھ سالہ بچی اپنی گہری برون آنکھ کو حیرت لیے کھولے انہیں دیکھ رہے دے انہیں مسکراتے ہوئے سو خود سے علاق کیا اور دور کھڑی اپنی دوسری بہنوں سے ملتی مہروسہ کو آواز دیکھ اپنے پاس بلایا مہروسہ یہ تمہاری بڑی بہن آشا مراد ہے تمہاری آپی اور میری پہلی بیٹی ہے انہوں نے آشا کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھکا کہا اور آئیشہ میں تمہاری ممہ اور یہ تمہاری چھوٹی بیٹ میروسہ ہے سالے نے ان کی مصوم صورت کو دیکھا مسکراتے ہوئے کھا جو گبرا کر آپ پیچھے مرکز صحیب اور حالہ کو دیکھ رہے تھی وہ دونوں میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے ممہ یہی میری بہن ہے جن کا آپ نے مجھے بتایا تھا یعنی یہ وہ ہی ہے مگر یہ اب تک ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی کیا آپ بھی یہ اپنی نانی اممہ کے ساتھ رہتی ہیں یہ پہلے اپنی نانی اممہ کے پاس پاکستان میں رہتی تھی اب ان کی نانی اممہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی تو پاپا انہیں واپس لے آئے اور آپ سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے سالیہ کو پتا تھا کیونکہ بیٹی کو سوالات کرنے کی عادت ہے اس لئے ان کو تب تک مکمل توپر مطمین نہ کیا جائے وہ بے چاہ نہیں رہتی ہے پڑھے لی ممہ آپ آئی سے یہیں پڑھیں گی اور میرے روم میں آپ کو رہنا پڑے گا اوکے چلے میں آپ کو اپنے روم دکھاتی ہوں مہروسہ آشا کا ہاتھ پکڑتی بھی اپنے ساتھ لے گا گئے چلیں بھائی پابی بیگم اب تو مہروسہ اور آشا میں دوستی بھی ہو گئی ہے اسی ہوشی میں کھانا وانا کھلائیں زہی صاحب نے کہتے ہوئے ان کی ہوشی سے مسکراتے ہوئے چیرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں بھائی کے مان جانے کی بھی دعا کی تھی کھانے کے بعد ان سب کو ان کے لیے کھولے گئے روم میں پہنچا کر سب کو ارام کی تلقین کر کے اپنے روم میں آئی اور اپنا پرس اٹھا کر بال میں بریش پھرتی باہر نکل گئی گھر میں پیٹتے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آشا کے لیے کیا لیا جائے وہ آشا کے لیے کچھ اچھا سا توفہ لینا چاہتے تھے پہلے انہیں آشا کے قط کار کا انتاظہ نہیں تھا مگر اب اس کو دیکھ کر انہیں ایک حیال آیا تھا انہیں اس کے لیے میروسا کی برڈے ڈریس سے میچنگ کرتا ہوا ڈریس لینا چاہیے ہاں یہ ٹھیک رہے گا سوچتے ہوئے جادی سے کار سٹرار کرتے گھر سے نکل گئے تھے بینا کسی کو بتائے بینا یہ سوچے کہ واپسی کا سفر انہیں اپنے پیر پر کرنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں میروسا اور آشا کوئی جیسا ڈریس پہنے وہ دیکھ بھی سکیں گی کہ نہیں ان کا ذہن اس وقت متر سوچوں کی اماؤں جگہ بنا ہوا تھا انہیں یاد تھا کہ شفاہ سے شادی کے بعد زیاد کتنا ہوشتا زیاد کی شادی کے بعد پہلی بار جب وہ ان سے ملی تھی تو وہ کتنے ہوشاش پشاش راگ رہے تھے شفاہ کے ساتھ ان کی زندگی بہت ہی ہوشحال گزرے تھے مگر پھر وہ زیاد کے زندگی میں آگے اور سب کچھ بدل گیا وہ شباع سے زیاد کے ہونٹو سے مسکرات ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کے وہ انسان سے مشین بن گئے زیاد آشا کو محنوس سمجھتے تھے مگر محنوس آشا نہیں وہ تھی انہیں زیاد کی زندگی کو برباد کھا دیا تھا راستے میں وہ ماضی کا حیالوں میں گم غائب دماغے سے ڈرائب کر رہے تھی ابھی انہوں نے ریڈ سائی پر ٹرن لیا ہی تھا کہ اچانک ان کی گاڑی سامنے سے آتے ہوئے تیز سرفتار پرالے سے ڈکڑائی اور ایک زوردہ دماغے کے ساتھ ہوا میں اچھا دے کسی بال کی طرح کئی پھوٹ جاگا گرے گھر میں مجھو سہلیہ کو لگا کہ شاید ان کا جسم کئی ٹکڑو میں بٹ گیا ہے ان کی آنکھیں سر سے بیترے ہن کی دانوں سے بند ہوئی تھی وہ کھینش کھینکہ سانس لے تھی مگر ان کا رکتاوہ سانس دھرد کی شدیت لہروں کے باز گلے تک نہیں آرہا تھا ٹورتی سانسو کے دوران ان کی نظر کے سامنے تین چہہے تھے محروسہ آئیشہ اور زیاد پھر ان کے ہنٹوں پر کلمہ تیبہ جاری ہو گیا تھا دیرے دیرے سانسو کی دور ٹوٹ گئے اور آرہی ہشکی بھی ان کے زمان سے بس ایک نام نکلا تھا اللہ آج وہ جلدی آفیس سے اٹھ جانا چاہتے تھے مگر ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ میں انہیں ضرورت سے زیادہ ہی وقت لگیا تھا وہ آج آفیس میں اسی میٹنگ کی وجہ سے آئے تھے پرنہ سہلے تو آج ان کا بہت منع کارتی کیونکہ آج سوہیب اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ رہا تھا اور انہیں ان سے ملے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ جلدی آدھی کام سمیٹھتے اپنے کا نہیں لگے تھے کہ ان کے موبائل پر انجان نمبر سے کارل آنے لگے وہ اس وقت کس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے انہیں جلدی سے گھر پہنچنا تھا مگر آہری وقت میں یہ کارل آ گئے تھے پہلے تو انہوں نے سوچا کہ کارل تھے مگر کچھ سوچ کا انہیں وہ کارل ریسیب کالے فون کارل سے لگا کر دوسری طرف سے ان کے نام کی تصدیق کی گئی اس کے بعد جو روح فضاء خبر ان کو سننے کو ملی اس نے پہل بار میں انہیں جیسے پورے کارل سے زمین پر پھینک دیا تھا ان کا چہرہ لٹھے کی معنی سفید پار جوکا تھا وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر ان کے زبان جیسے کنگ ہو جو گئے تھے دوسری طرف سے مزید کچھ کہا جا رہا تھا مگر ان کے موز سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا ان کی مساسل ہموشی پہ دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کہنے کے بعد فون ڈسکنیک ہو جگا تھا ان کے لذرتی ہاں سے فون کپ چھوکا گرا انہیں پتہ بھی نہ چلا لذرتی ٹانگو سے جب ان کا بول سہینے سے انکار کارل دیا تو وہ گھٹنوں کے بعد سمی پر بیٹ گیا تیزی سے بیگتے ہوئی آنکھوں نے ہر چیز کو دندلا سا کارل دیا تھا ان کے سامنے کئی مرز فلم کی طرح گھومنے لگے تھے وہ شدہ سے دعا کر رہے تھے کہ سہلیہ کو کچھ نہ ہو ان کا حیال آتے ہی وہ جلدی سے اٹھے اس جلدے ہال سے اپنی آنکھوں کو رکھ کرتے تیزی سے باہر کی طرف آگے گاری ڈریف کرنا انہیں آج سے زیادہ مشکل کبھی نہ لگا تھا بار بار کار ان کے کابو سے باہر ہو رہا تھا مگر وہ فل سپیڈ سے ڈریف کرتے ہوئے جلد اجلد ہسپیٹر پہنچنا چاہتے تھے ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بینا مگر دیر تو ہو چکی تھی ہسپیٹر پہنچ کا انہیں جو حبر ملی وہ ان کو زندگی کا دوسرا بڑڑا جھرکہ دکھ گئے تھی پہلے وہ شفاقی موت کا صدمہ اٹھا جو گئے تھے شفاقی موت نے ان کی ہستی کو بکھیر کرا دیا تھا مگر اس وقت سالے نے بہت ہی ہموشی سے انہیں سمیٹ لیا تھا ان کا ہر ستم چپ چپ اپنی ناتو جان پر سہا لیا تھا ان کی سرک مینہ کی مارکو پرداشت کیا تھا اور ان سے کبھی بھی کوئی شکیات نہیں کی تھی کوئی بدلہ نہیں لیا تھا اپنے تمام وفائیں ساری محبت انہیں سوم دی تھی بینا کسی سلے کی امید کے مگر آج وہ بھی اس بھائی دنیا میں انہیں تنہا کر کے ہمیشہ کے لیے اکیلہ چھوڑ گئے تھی ایک بار پھر وہ بے جان ہو چکے تھے تو بڑا سے ہتم ہو چکے تھے نہ جانے کب انہوں نے زہی مراتو کال کی کب وہ ہاسپٹر میں آئے کب تمام ضروری کاروانیاں مکمل کار کے سہالے کی بار ڈی انہیں دی گئے انہیں کچھ بھی ہوش نہ تھا ہوش تو انہیں تاب بھی نہ تھا جب اگلے دن انہیں سہالے کی وسیعت کی مطابق ان کی تدبین کرنے پاکستان جانا تھا انننی مہروسہ ان کے بے جان وجود کو چیز چی کر ہوتی کب ہوش و ہوا سے بے گانا ہوئے وہ بس حالی حالی نظر سے ان کو بلکتا ہوا دیکھتے رہے ان کو ایک حرب تسلیح تک نہیں دے سکے ان کو نہ بتا سکے کہ کیوں اس کی ممہ اس سے بات نہیں کر رہی کیوں اس کے ایک آنسو پہ طرف چاڑنے والی ماں آج اس کو چیز چی کر ہوتا ہوا دیکھا بھی ہموش ہے وہ کچھ نہ بول سکے پس چپ چاپ اس کے بے ہوش وجود کا گوز ملی ہوئے اندر جاتی حالہ کو دیکھتے رہے زہیب نے ڈاٹر کو بلالیا تھا شدید صدمی نے بچی کا یہ حال کر دیا تھا ڈاٹر نے انہیں میڈیسن کے ساتھ ضروری ہدایت دیتا چلا گیا اگلے دن اس کو سوتا بات چھوڑ کر وہ ہی زہیب ہمیشہ کے لیے محروسہ سے اس کی ماں کو جدہ کر کے اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچان کے لیے نکل چکے تھے یہ کیسی مسئلہ تھی کہ زندگی میں دوسری بار وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس طرح رقصت کر دے آج دوسری بار وہ پاکستان پھر اسی وجہ سے جا رہے تھے جس سے آخری بار گئے تھے تیز آواز سے بچتے ہوئے آرامگاہ نے ان کو میٹوں میں بیدار کر دیا تھا اسے آنکھیں کھوڑ کر ادھو ادھو ہاتھ مارکا موبائل کو ٹھونڈا جس کے دائیں ہاتھ سے نیچے دبا با تھا اسے جلدی سے موبائل اٹھا کر آرامگاہ باندھ کیا موبائل انلاک کرتا ہی اس کیمپا موجود اس کی تصویر دیکھ کر ہی اس کی رات اور صبح ہوتے تھے اس کی تصویر سے اس کے موبائل کے گیلری آج بھی بڑی ہوئے تھے اس کے ہر ہر لمحے کو اس نے آج تک اپنے پاس محفوظ کیا ہوتا وہ جہاں کہیں ہوتا ہر رات اس کو دیکھ کر سوتا اور جب اٹھتا تو ہر صبح سب سے پہلے اس کا دیدار کرتا وہ اب تک اس کی شریانے میں ہونڈ کی مانت پہتی تھی موبائل کے سکرین وارپیپر پا لگی اس کی یہ پیک اس کی شادی کے کچھ دن بعد کی ایسی ہی ایک صبح کی تھی جب وہ کسینے پاس تا رکھ کے ایک پازو اس کے گت حال کیوئے گھائی نیند سوڑی تھی ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ تو الارم کی تیز آواز سے کھل گئے تھی مگر وہ ایسے ہی بے حص و حرکت پڑی سوڑے تھی الارم لگا کر سونا اس کی پرانی عادت تھی مطبع کی شروعاتی بیپس پاری اٹ جادہ تھا مگر وہ بے سود پڑی سوئی جاتی وہ بہت ہی گئے نیند سوڑی تھی اتنے دن میں اس کا اندازہ تو ہوئی گیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نیند کی شکین ہے کتنا ہی شوڑ ہو وہ آرام بے تکیبہ سار رکھتے ہی سو جاتی تھی مگر اس کی خود ہی نیند بہت ہی حلقی تھی وہ ذرا سی آہر پر بیدار ہو جاتا تھا سوتے ہوئے اسے مکمہ ہموشی درکار ہوتی تھی ورنہ اس نے نیند نہ آتی تھی میری سلیپی بیوٹی اس کو بہت بڑی میٹھی نیت سوتا ہوئے دیکھا اس نے زرے لب مسکراتے ہوئے کھا اور اس کا سار آہستکی سے برابر پڑھے ہوئے تکیبہ رکھا کر وہ کونیوں کے بل اڑھا لے گیا پھر مزید اس کے قریب کھساتے ہوئے سے بھگورز کو دیکھنے لگا بلا شبہ وہ قدرت کا بہترین شکار تھی ابھی وہ صرف سترہ سال کی تھی جوانی کا روب اس پر ٹوڑ کا بڑھتا تھا اب اس کی فیورٹ بھڑیک سٹرپس والی سلیف لیس نائٹی میں وہ بکھرا بکھرا سا اس کا خوش روبہ سرابہ اسے پھر سے مہدوش کرنے لگا تھا اس کے ملکتی نکوش اور سہیڈانہ وجود کے نشیبک فراس کو تقتب اس کے لٹوں کو سوارکر کان کی پیچھے کرنے لگا تھا جو اس کے چہر پر بکڑی ہوئے تھے پھر وہ بے ساتھا اس کے ہونٹو کو اپنے انگوٹے سے سلانے لگا اس کو دیکھا ہمیشہ اسے حیال آتا تھا کہ اس کے حسن کو مسنوی سہاروں کے ضرورت ہی نہیں تھے بینا میک اپ یا کسی بناور کے بھی وہ حسین ترین لگتی تھی وہ بے ساتھا جھکا اس کے لبوں کی نرمی کو پھر لبوں میں اتانے لگا اس کے لمس کی شدتوں سے بے چینس ہی ہو گئے تھے تب ہی ہر بڑھا کر آنکھیں کھولتی وہ خود میں گم اسو دیتے ہی ایک بار پھر سے نروس ہو جو گئے تھے اسے اس کو دکیل کا خود سے پیچھے کرنا چاہا مگر اس کے دونوں ہاتھوں کو اسے اندائیں پائیں اپنے دونوں ہاتھوں میں دووش رکھا تھا اس لئے صرف قسمسہ کا مضاہمت دکار جاتی تھے اس طرح اس کا مضاہمت کرنا اسے اور بھی مدد دیتا تھا اس کی گبرہات سے محفوص ہوتے وہ اور بھی شدت سے اس کو خود بھی بیچ کر جرس پکا لیتا تھا صبح ہو گئی آپ کو اٹھا نہیں ہے اس کی شدتوں سے گبرہ کر وہ اپنی آنکھیں باندھ کار چکے تھے کاش اس شخص کے رویرس مرکہ سوچ اس کو پتہ ہوتا جس کے بے وقت آن ہوتا ہی وہ جلدی سے آف کارتا تھا اور اس کی جنونی شدتوں سے بچ جاتی ہے سنیے آپ کو راہ میں ڈاڑی جی نے کہا تھا نا کہ جلدی آفیس چلنے کو اٹھ کر تیار ہو جائیں اس اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کہہ سے ایک بار پھیڑ چھڑوانے کی کوشش کی تھی جو ساتھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پھنسائے ہوئے مسہ سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا دیوانہ وار اس پر پڑے پیار کی بارش کر رہا تھا اس کی بڑتیوی جسارتیں رات کے طرح اب بھی اس لڑکی کے حواس گھم کر رہی تھی اس کی لذرتیوی آواز ہونکا وستار اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا ہاتھ اب بھی اس کی مضبوط گرد میں کیا تھے کچھ کہا آپ نے اس نے بناپٹی لہجے میں انجام بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا جی جی آپ کو آج آفیس جلدی جانا تھا ڈاڈی جی نے رات کو بتایا تھا اس نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں باندھ کالی تھی کیونکہ وہ دوبارہ کا شرارہ سے مسکراتا وہ اس میں گم ہو گیا تھا اس کی گزتاہیاں مسدید پڑتی جارتی اور جب جب وہ نظر اٹھا کو اس کو دیکھتا اس کی آنکھوں کی شرارتی چمک اس لڑکی کو زیادہ دے اس کا دیوانہ دیوانے کے سامنے ٹک نہیں نہ دیتے تھے ہاں کہا تو تھا مگر اس دل کا کیا کروں آپ نے اس کو کسی کاب میں نہیں چھوڑا آپ سے جاتا ہوں تو نہ کام کر پاتا ہوں نہ کسی باپا دھیان دے پاتا ہوں صرف نظر گھڑی کی سوریوں پر آتی ہیں کہ کب ٹائم ہتم ہو اور میں گھر پہنچ کر آپ کا دیدہ کر سکوں آپ کو تو میری جہاد ہی نہیں آتی ہوگی مگر میں کو پال پال مسٹ کرتا ہوں اس کے ہاتھوں کو اپنے گھر سے آزاد پر کی اس کی طرف کروٹ کے بال لیٹ گیا تھا اور اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا ایک ساتھ اس کے کمر کو جکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ اس کی پوچھ سے اس کا گال سہلاتے ہوئے پھر سے اس پر جھکڑا تھا وہ جلدی سے چیز پھٹے پلیز اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چیرہ چھپا لیا اس نے مسکراتے ہوئے خود کو بچانے کے لیے اس کی مسئول سے کوشش کو دیکھا اور آہسکی سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا لجایا شرمایا اس کا حسین چیرہ اس وقت اس کی قربت میں صرف پارا تھا خوبصورت نشیلی آنکھیں جکی ہوئے تھے گالوں کو چومتی ہوئے اس کی بوجھر پلکے لذرتے کمتے ہون اس کے لیے منظر دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا اس نے سرپر پڑا پاپرا موبائل اٹھا کر اس کا یہ ٹروپ کیمرے میں قیاد کالیا تھا کلک کیا واپر اسے چونکر نظر اٹھائی